اے پائن کی برون لگے جے اے پائی ٹماترہ والی کڑائی ٹماترہ والی کڑائی اے ٹماترہ والی کڑائی اے پائی جی جی نے کھا لی نا اچھا وہ دوبارہ پھیر کہے گا اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عید کا دن ہے اور سعودی عرب میں خارجی بھائی موجود ہیں اور اپنی پسند کی چیزیں نہ بنائیں ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے تو یہ بھائی بھی ابھی اپنی پسند دیدہ کڑائی ٹماترہ والی کڑائی اسے بولتے ہیں یہ بنانے لگے آپ نے بہت سو نے بنا کا بنائی ہوگی یا کھائی ہوگی تو اس کو بنانے میں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہ سب چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں بنانے سے پہلے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اس میں صرف اور صرف ٹماترڈ ڈالے جائیں گے اور مرگی ڈالی جائے گی بس اس کے علاوہ پیاز لیسن ادرک ہری میرچے وہ کچھ بھی ہم استعمال نہیں کریں گے ہم صرف اور صرف ٹماتر استعمال کریں گے اور وہ آخر میں ہم ڈالیں گے وہ ہری میرچے بغیرہ وہ آپ کو میں دکھاؤں گا آپ کو اس میں مرگی چاہیے آپ ایک مرگی بھی استعمال کر سکتے ہیں دو چار پانچ وہ آپ کی مرضی آپ جتنی مرگی لے کے آئیں جو آپ کو پتا ہے بقالہ وغیرہ سے میکی ہیں وہ اس کو اچھے سے صاف کریں اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ فرائی کر رہے ہیں اس کو اور مرگی کو اچھے سے صاف کر کے بلکل اس کے فرائی سے کرنا شروع کر دیں آپ نے فرائی کرتے جائیں آستہ آستہ دیکھ لیں بلکل اور بلکل ایسے اچھے سے صاف کر کے فرائی کریں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ٹماتر وغیرہ کیسے ڈالنے کیا سوٹ کے حال ہے تو یہ بھائی لگے ہوئے ہیں جی پکانے جی دیکھ لیں جی اس کو بولا ہے ہم نے کہ پکاؤ آپ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بناتے ہیں یہ کڑا ہی تو اسے لگایا ہوئا ہے اس کام پر ٹماتروں کو آپ نے لینا ہے بس یہ خیار رکھے گئے کہ ٹماتروں کو بریک تھوڑا کاٹ لیں وہ بریک کاٹنے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا بریک کاٹیں گے نا تو یہ پھر مرگی جو ہے جب اس کو پہلے ڈالیں گے آپ کو دکھا ہوں گا تو یہ مرگی بعد میں ڈالیں گے یہ مرگی خراب نہیں ہوتی ہے پھر مرگی پانی میں مکس نہیں ہوتی ہے ٹماتر پہلے گل جاتا ہے پانی میں اچھے سے اس کا مسالہ بن جاتا ہے اور مرگی بلکل فریش رہتی ہے اس لیے اس کو تھوڑا بریک کاٹ لیں بس مرگی دیکھ لیں یہ مرگی ماشاءاللہ فرائی ہو رہی ہے اس ہاتھ میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں وہ نکال رہا ہے اتنی کہ فرائی کریں گے آپ اس کو زیادہ آپ جتنی چاہیں مرگی استعمال کر سکتے ہیں وہ تو آپ جتنی افراد ہے اتنی ہی استعمال کریں گے تو دیکھتے ہیں جی آگے یہ ابھی ہم ٹماتر ڈالنے لگی ہیں آپ کو جیسے میں نے بتایا ٹماتر پہلے آپ کاٹ لیں زیادہ بریت مت کاٹیے گا جیسے کہ ایک بڑا ٹماتر ہوتا ہے اس کو آپ لینے اس کے آٹھ سے دس یا بارہ پیس کریں ایک ٹماتر کے بس بہت ہے تو مرگی آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا پہلے کڑائی میں گی ڈالا گی تھوڑا گرم ہو جگا اس میں ہم ٹماتر ڈالیں گے جو کٹے ہوئے ہیں ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹماتر ڈالیں گے ان کو ڈالنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے مرگی کب ڈالنی ہے اسی وقت مرگی نہیں ڈالنی ہے اس میں ورنہ وہ مرگی خراب ہوگی پھر توپ بن گیا ایسے جیسے ٹماتروں کو یکھنی نکلیا یہ آپ دیکھنی ہے اسے بن گیا ابھی اس میں مرگی ڈالیں گے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر سارا سسٹم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بنتی ہے مرگی ابھی اس میں ڈال دی ہے ٹماتروں کے سوپ میں پہلے ٹماتر اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے بلکل جب گل جائیں ٹماتر روست ہے مرگی ڈالنی ہے اس میں ابھی ٹماتر ماشاءاللہ بلکل سیٹ ہو گئے ہیں تو ابھی اس میں مرگی ہم ڈال رہے ہیں مرگی ڈال کے اس کو تھوڑا چمچ ہلائیں گے اس کو بھونیں گے بس یہی ہے سسٹم اور دیکھتے جائیں آگے کہ اس میں مسالہ وغیرہ یا اور کیا چیز ڈالتے ہیں تو کیسی بنتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی دیکھ لیں ماشاءاللہ ابھی مرگی ڈالے کوئی پانچ سات میٹی ہوئے ہیں تو مرگی میں ٹماتر بالکل مکس ہو گئے ہیں آپ دیکھ لیں جی تو جیسے جیسے ٹماتر مکس ہو رہے ہیں اس میں مسالہ وغیرہ آپ جتنا آپ ڈالنا چاہے نمک وغیرہ کاری پوڈر وغیرہ ہے وہ آپ کی مرضی آپ جتنا حساب ہوگا آپ کو آپ ڈارنے اپنے حساب سے مرگیوں کے حساب سے تو سبز مرچ ہے جی وہ آپ پہلے بھی نہیں ڈالی اس میں نہ کوئی پیاز نہ کوئی اور چیز کچھ بھی نہیں ڈالا ہے صرف اور صرف سبز مرچ ڈالا ہے ابھی وہ بھی ثابت صرف سبز مرچ میں رکھ دیا ہے بس وہی چلے گا ساتھ یہ تیار ہوگی ہے بلکل تو ابھی بلکل تیار ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کھانے میں اس کا کیا ذائقہ کیا حساب ہے تو کھانے میں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی اگر دیکھنے میں بہت اچھی یہ دیکھنے ہی سب بھائی کھا رہے ہیں بیٹھ کر سعودی عرب میں یہی سسٹم میں ایسے ہی کھاتے ہیں بھائی نیچے سفرہ لگا کر تو دیکھ لیں آپ دکھائیں گے ابھی کھانے کے ساتھ ماشاءاللہ تو بول تو یہی رہے ہیں سب کے بہت اچھی بنی ہیں تو یہ بھائی دیکھنے یہ کیا بول رہا ہے بھائی حریر نواز کیسے بنی